ان کنٹینیویشن سارے سریاب اور کوئٹا کے جو خاص خاص کام ہیں جن پہ ایک تھوڑا سا ہم سپرویجن بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے سریاب جو ایک ایریا ہے اس میں تقریباً کوئی نائنٹی فور کلومیٹر انٹرنل مین رڈ کے میں بات نہیں کر رہا ہوں انٹرنل جس میں گلیاں ہیں سٹریٹس ہیں کنیکٹر سٹریٹس ہیں یہ وہ کام سارے چل رہے ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ بلوچتان میں گلیوں کا کام بھی ہم پیور مشین سے کرا رہے ہیں تاکہ کالیٹی آف رائیڈ اور کالیٹی آف کام بھی سارا ہو یہ اس میں تقریباً فرس فیز میں تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی تھرٹی ون کلومیٹر ابھی تک روڈ کی بچھائی ادھر ہو چکی ہے اور اسی طرح تقریباً پچاس کلومیٹر انر اور آوٹر وال کے ڈرینیجس کا بھی کام ہوا ہے کیونکہ ڈرینیجس کا روڈ کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے اس کی چیکنگ کے لیے میں ویسے ابھی نکلا ہوں تاکہ یہ فیز اپنے جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو اور ان تقریباً پسواندہ علاقوں کے لیے جہاں آپ ابھی آپ کور بھی کر رہے ہوں گے یہاں آپ کو بہت ہائی سوسائٹی کے لوگ نظر نہیں آئیں گے یہاں آپ کو بڑا ایک میڈیم طبقہ یا غریب طبقہ نظر آئے گا جن کے کچھے گھر ہیں باقی چیزیں ہیں اور جب تک آپ ان کو اچھی سہولت نہیں دیں گے تو ان کی بھی زندگی میں ایک آزائش نہیں آسکتی ہے سو یہ ایک سلسلہ ہے جس میں ہم یہ سارا روڈ نیٹورک پورا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کنیکٹیویٹیز کیس طرح ہیں اور یہ پورا اس طرح کے تقریباً کوئی آٹھ روڈ کے پیکیجز ہیں جن کو ہم کور کر رہے ہیں یہ صرف سریاب ایریہ کے لیے ہیں یہ اس میں سے کچھ سکیمات یقینی طور پر بڑا چیلنجنگ اس لیے تھا یہ کچھ سکیمات ایسے تھے جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند پڑے تھے اور کوئی ان کو سٹارٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہم نے ان کو پھر سے سٹارٹ کروایا تاکہ یہ کام ہو اور اسی طرح اس میں بہت سارے نئے کاموں کا جو سلسلہ ہے وہ اس پورے پیکیج میں اس پارٹ آف کوئٹا کے لیے جس کا کام انشاءاللہ بھی شروع ہے اور آپ کی سامنے ہیں اس کی میں خود دیکھ رہا ہوں کیونکہ کچھ دن پہلے میں کچھ روڈز پہ گیا تھا آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں پہ امید ہے کہ کالیٹی آف کام کالیٹی پہ کوئی کمپرمائز ہماری گورنمنٹ بلکل نہیں سوچتی کام ہو میاری کام ہو اچھا کام ہو تک پائیدار بھی رہے اور ہمیشہ کے لیے رہے ایسے بھی علاقے ہیں جو ایکسپینڈ ہوا ہے کوئٹا شہر ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ نئی آبادیاں ہیں جو سڑکیں ابھی تک کچھی ہیں بلکل جو گلی مولینہ بھی رہا ہے ان کی ڈرینیش کا بھی مسئلہ ہے پانی گلیوں میں اندر ہے اور کچھلے کا بھی مسئلہ ہے ان میں سے کتنے اس میں شامل ہیں جو خاص طور پر ہم کہہ سکیں کہ نہیں آبادی ہے دیکھیں ان میں جو پہلی دفعہ یعنی کہ وہ روڈ جہاں پہلی دفعہ بلک ٹاپ روڈ بن رہا ہے یہ تقریباً کتے کلومیٹر اس میں ہو گیا 96 کلومیٹرز ہے سریاپ ایریاز کے 8 ایریاز ہیں یہ آپ سوچیں کہ یہ جتنے 96 کلومیٹر ہیں یہاں پہلے پکا روڈ نہیں تھا یہ پہلی دفعہ پکے روڈ بن رہا ہے ایگزیسٹ نہیں تھا پہلی دفعہ ایگزیسٹنس میں آ رہا ہے ڈرینیش پہلی دفعہ بن رہا ہے آپ نے دیکھا ہو گئے ڈرینیش کالٹی میں بھی دیکھ رہا ہوں ابھی تک تو پائیدار تھوڑی لگ رہی ہے پتہ نہیں کب تک یہ چلے گی لیکن کام سے تھوڑا بہت کالٹی نظر آ رہا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو نوہ کے لیے والا سائیڈ ہے جو بہت بڑا ہمارا بائی پاس ہے وہ پوری نئی آپ کی آبادی ہے لیکن وہ مین روڈ ہم پہلے بنا رہے ہیں تو ان روڈوں سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ کے جہاں کام اس وقت یہ ہو رہے ہیں یہ فور در فرس ٹائم ہو رہے ہیں یہ تھا ایک پرانا پیکیج بھی اس میں تھا لیکن وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا لیکن اس کو ہم نے ایمپلیمنٹ فوراں کرایا ہے تاکہ لوگوں کی سہولت کے لیے کام آئے اور اسی کے اندر ہم نے ایڈیشن بھی کیا ہے اور یہی ابھی ہمارا ارادہ ہے کہ یہ اسی طرح کے سلولی اور گریجولی ہر سال کوئٹا کے لیے اگر ہم انٹرنل گلیوں کے لیے پیکیجز رکھیں تو ویڈ ٹائم کمپلیٹ ہوں گے بلکہ ہمارے جتنے بھی ہلکے ہیں جہاں سے ہمارے کونسٹیونسیز ہیں ان میں بھی اگر آپ ابھی وزٹ کریں ہمارے جتنے بھی بہت سارے ایمپی ایز جہاں سیلیکٹ ہوئے ہیں وہاں بہت سارے نئے روڈ پہلی دفعہ بن رہے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ ان کا بھی فیڈبیک بڑھائی اچھا آ رہا ہے سر چیک ان بیلنس کے حوالے سے کہہ گئیں گے تمام انجزوں کے کس طرح سے نظر دیکھیں دیکھیں نظر تو میں آپ کو بتایا نا کہ میری اپنی پراریٹی ہے کہ میں کالٹی پہ کوئی کمپرمائز نہیں کرتا میری پراریٹی رہتی ہے کہ کام میاری ہو اور جب آپ کام میاری لائیں گے باقی خود چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں ہاں جہاں اگر آپ نے کام کی میار پہ یا اس کی کالٹی پہ کمپرمائز کر لیا پھر جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں غبن ہوا ہے بوگس ہوا ہے باقی کامیں ہوا ہیں تو پھر وہ ہر جگہ ہوں گی لیکن جہاں اگر آپ نے اپنے دپارٹمنٹ سے کانٹریکٹر سے کالٹی کا کام لیا پھر وہ باقی سارے فیکٹرز ختم ہو جاتے ہیں اور یہی ہمارا مین مقصد ہے کہ جو کام ہم نے ٹینڈر کیا ہے جو پلان میں ہے وہ اپنے صحیح میار پہ کام ہو جس کے لیے تقریباً چار پانچ ہدارے ہیں ایک ہدارے پہ بھی میں نے پورا نہیں رکھا دپارٹمنٹ اپنی مانٹرنگ خود کرتی ہے کمیشنرز کو میں نے بھی لگایا ہے سی ایم آئی ٹی بھی لگتی ہے اور پی اینڈی کی بھی ایک ٹیم ہے اور اس کے علاوہ پھر ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں سوشل میڈیا ہے لوگ انپورٹ دیتے ہیں کہ یہاں ٹھیک نہیں بنا یہاں خراب ہوا تو انشاءاللہ یہ پروسیس یہ مانٹرنگ اور اکاؤنٹیبیلٹی کا ساتھ ساتھ کام ہو کے چلتا رہے ہیں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کراچی اور لاور والے مسائل یہاں پہ بھی ہم بننے شروع ہو گئے جو نئی آبادیہ بن رہی ہیں خاص طور پر ہمیں کوئی پلاننگ نظر نہیں آجتے دیکھیں کیو ڈی اے نے تقریباً پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے یہ کووٹ کی وجہ سے کوئی چار پانچ مہینے ڈیلے ہو گیا ہے لیکن ہم تقریباً ٹیکنیکل اور فائننشل بیڈ تقریباً کمپلیٹ ہو چکے کوئٹا کا پہلا ماسٹر پلان ایک کمپنی کو انشاءاللہ ملنے جا رہا ہے اور وہ ماسٹر پلان کوئٹا میں ڈیفائن کرے گا کہ کوئٹا کس طرح ہوگا کوئٹا کے زون کیا ہوں گے کمیشن زون کیا ہوں گے اب میں آپ کو بتا رہاں کوئٹا میں کوئی بارہ ایسے بڑے بڑے روڈ ابھی بن رہے ہیں لیکن اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی کمرہ بنا دے کوئی ہوتل بنا دے کوئی ٹاور بنا دے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ہم اس کی ہم سب سے پہلے تو اس کی ہم روکتام کر رہے ہیں کہ ان روڈوں کی اوپر کمیشن ایکٹیوٹیز ایک طریقے سے ہوگی اور پھر پورے کوئٹا کے جو ماسٹر پلاننگ انشاءاللہ جب یہ کام انشاءاللہ امید ہے کہ جولائی کے مہینے کے نہیں پھر اگست کے مہینے میں جیسے جس کمپنی کو ملے گی وہ اپنا جب کام شروع کرے گی تو میرے خیال پاکستان میں سی ڈی اے کا پہلا ماسٹر پلان ہے اور کراچی کے کا بھی ابھی تک پروپر ماسٹر پلاننگ نہیں ہوئی ہے لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کوئٹا کے جو ماسٹر پلان ہے یہ وہ سارے فیکٹرز کو پورا کرے اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ کوئٹا آگے جا کے اپنی جو بھی ڈیولپنٹ کوئٹا کی ہونی ہے یہ اس ماسٹر پلان کے تحرم دو گی تینکیو جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب اپنے چیزوں کو اون کریں گے تو پھر آپ کے اندر سے بہت ساری چیزوں کے خوف اور عراس میں خود اگر یہ محسوس کرواؤں پورے دنیا میں ملک میں کہ بھئی حالات خراب ہیں تو کسی اور نہیں آگا ہم نے دیکھے اون کرنا ہے یہ ہمارے لوگ ہیں دہشت گردی دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے آپ دنیا کا ایک ملک نکال لیں جہاں نہیں ہوتی ہو لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے شہروں کو چھوڑ دیں آپ اپنی اونرشپ چھوڑ دیں آپ اپنے پروجیٹس پر آ جائیں آپ اپنے علاقوں میں نہیں آ جائیں فلا ہونا چاہیے جو شاید ایک جونئر آفیسر کی ذہن میں نہ ہو اگر ہوگا بھی تو وہ بولیں گے جی اون کوئی نہیں کرتا تو کوئٹا کا ایک بہت بڑا میسیج جو ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ کوئٹا کے امن و آمان کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم صرف اگر آپ کو ضرورن روڈ تک رکھیں گے اور یا تو کوئٹا اور یا اپنے حلکے تک اور صرف کوئٹا کے دریٹ تک پیدود ہو جاؤں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کو تھوٹا سے حساس بھی دلوائیں ایک کنوے ہو پوزیٹیویٹی کا بھی تو بہت ضروری ہے اور پھر آنکھوں کی چیزیں دیکھنے میں جو اگزیکیٹیو ہوتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں کم از کم آج ادھر دو تین دفعہ آیا ہوں پہلے بھی آیا ہوں تو آج آئے ہوں تو چار چیزیں میرے ذہن میں اور بھی نہیں آئے ہوں گی اس روڈ کو بھی دیکھ سکتے آپ صرف کیمرہ سے بھی دکھا دیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ بالکل کچھی جھکیاں مگیاں کچھے کمرے وغیرہ ساری چیزیں ہیں سو اب یہ اس طرح کے روڈز نکالنا ان کو تھوڑا سہولت دینا کیونکہ شہر کے اندر بھی اگر رہتے ہوئے آپ کے پاس اور مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بجلی کے نیٹ ورک ابھی کوئی خاص سسٹم نہیں ہے تو آپ پہلے دفعہ روڈ لے جائیں گے پھر آپ کا بجلی آئے گی پھر آپ کے ڈرنیج بھی آئے گا اس طرح کے شہر کے اندر بھی کئی کئی علاقے ہیں جہاں پہ روڈوں کے بڑی سخت ضرورت پڑتی ہے جو لوگوں کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے اور خاص کر اس ایریا میں جہاں میں اور آپ آج موجود ہیں سر ان کے پہلے روڈ یہ تھی سامنے والے یہ جی ایک کچھے روڈ یہ سائٹ پہ ہیں پھر یہ الحمدللہ اس دفعہ آپ پیور سے روڈز یہاں بنوائے ہیں اور اس علاقے کے لیے برخواہ یقینی طور پر آج ہم دیکھ رہے ہیں موٹر سائیکل بھی جا رہا ہے ایک دار بھی آ رہی ہے لوگوں کے روڈ بننے سے ایک بڑا عجیب تاثر ہمارے بھلک میں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی روڈ جو ہے نا وہ پیسہ زائے کرنے والی بات ہے جو کام روڈ کرتا ہے دنیا میں ابھی تک کسی ٹکنالوجی نے نہیں کیا سہولت آج ہم دیکھ رہے ہیں دس موٹر سائیکل والے ایک فیملی اپنے گاڑی میں ہے ایک ایمبولنس آ رہی ہے وہ اس کچھے روڈ سے جائے گی روڈ بھی خراب بارشوں میں جا بھی نہیں سکتے ٹائر خراب ایمبولنس میں سواری بھی نہیں ہو سکتی آج ایک ڈیو روڈ ہے لوگ پیدل بھی سائیکل میں بھی موٹر سائیکل میں بھی بارش بھی دس ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اپنے گھروں تک کمس کم جا سکتے ہیں تو یہ ایک نیٹ وک ہے اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا اور بہتر بھی کوئٹہ کے لیے انشاءاللہ کریں گے کرائے آسمان پر کیونکہ آپشن نہیں ہے اب جب آپ نے کوئٹہ کو سپریٹ کریں گے ڈیویلیپنٹ کو ہر علاقے کی ویلیو بڑے گی یعنی کہ آپ میرے آج میں بھی اپنے گھر ایک لاکھ میں مجھے کرائے پر دینا چاہتے ہیں مجھے یہاں اسی ہزار والا بھی ہے ساٹھ ہزار والا بھی ہے پچاس ہی اور روڈ بھی جا رہی ہے فرس کلاس روڈ ہے سٹریٹ لائٹ ہے سب کچھ ہے وہ چیزیں آپ دیکھیں گے ہستے ہستے تھوڑ ہی سیٹل ہو جائیں گے بہتر پہلے آپ دیکھیں آج پانچ سال دس سال پہلے میں اور آپ جب ہی کوئٹہ آتے تھے لوگ باتے تھے جی گھر کہاں لینا ہے کہتے ہیں جی ادھر ہی کہیں روی یا ائرپورٹ روڈ پہ گھر کر ڈوڑھو ان علاقوں میں نہ کوئی آتا تھا سیکیورٹی بھی خراب ہوتی تھی لیکن آج الحمدللہ ان سٹپس کے ساتھ ان کی لائٹیوٹ بہت بہتر ہوئی ہمانے میں کوئی صحیح پلان نہیں بنے لیکن سارے لنک روڈ چھوٹے چھوٹے جب صحیح بن جائیں گے یہ کانکریٹ ہی بن سکتے یہاں تو پیور بھی نہیں ہو سکتا ہمارا پلان ہے کہ وہ ایریاز یا کو ہم بلوک پیورز بہت سارے ایریاز میں کوئیٹا میں کر رہے ہیں یا تو کانکریٹ کا لیکن میرا اپنا ایک لیو ہے کہ کوئیٹا کا سب سے بڑا ایشو ابھی دک نہیں ہے لیکن کسی بھی شہر میں درینیج ہو پہلے درینیج سیوریج پھر روڈ اسی لیے ہمارے جتنے بھی روڈ ہیں یہ درین کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ آپ پکا روڈ بنا دیں اور درین ہی نہیں ہے کچھ جگہوں پہ ہے لیکن ابھی ان کو بھی ہم کمٹیٹ کریں سب درینیج ہے سارے کیونکہ پولی